خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے ہمارے نمائندہ خالد سردر زوئی کی حکومت پنجاب نے قیام پاکستان کی پیجتر سال مکمل ہونے پر صوبہ بھر میں جشن منانے کا فیصلہ کیا ہے ڈیرہ غازی خان ڈیویجن میں ڈائیمند جیوبلی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے جو 23 جولائی تک جاری رہیں گی 11 سے 14 گز تک لاہور میں تقریبات ہوں گی کمیشنر اسمان انور نے محکموں کو ٹاسک دے دیا کمیشنر ڈیرہ غازی خان ڈیویجن محمد اسمان انور کی زیرے فردارت ویڈیو لنک اجلاس منعقید کیا گیا جس میں ڈائیمند جیبلی تقریبات کو حتمی شکل دی گئی کمیشنر اسمان انور نے کہا کہ ڈیویجنل محکمہ سپورٹس کی زیرے نگرانی چاروں انزلہ میں 15 جولائی سے 23 جولائی تک ہاکی، فوٹبال، کرکٹ، رسہ کشی، کبڈی، والی بال کے مقابلے اور بائیک ریلی ہوگی دیکھر محکموں کے اشتراک سے نیزہ بازی، بڑے کومی پرچم، فیس اور وال پینٹنگ کے مقابلوں کے ساتھ وسیع پیمانے پر شجر کاری ہوگی آرٹس کونسل میں بھی ملی اور کومی، یک جہدی کے پروگرام، سٹیج ڈرامے اور دیگر تقریبات فائنل کر دی ہیں کمیشنر اسمان انور نے کہا کہ سکول اور کالیجز کے طلبہ و طلبات کے مابین، تقریر، ملی نگمے اور مباحثوں کے مقابلے ہوں گے کمیشنر اسمان انور نے مونسن کو سامنے رکھتے ہوئے پروگرام کے بہتر انعقاد کے احکامات جاری کر دی ہیں کمیشنر ڈیرہ غازی خان نے کہا کہ ڈائمن جوبلی کی سبائی سطح پر گیارہ سے چودہ انگس تک رنگا رنگ تقریبات ہوں گی انہوں نے کہا کہ ڈائمن جوبلی تقریبات کا مقصد نوجوان نسل قیام پاکستان کے وقت ابا اجداد کی لازوال قربانیوں سے آگہ کرنا ہے ڈائمن جوبلی تقریبات کی بھرپور تشہیر کی جائے گی متلکہ مہت میں مل کر کام کریں کمیشنر اسمان انور نے کہا کہ زندہ کو میں آزادی کا جشن چاندار طریقے سے بناتی ہیں